سبسکرائب تو ار چینل با کلکنی سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور اینجوی دی لیلیس اپلوڈز فرم ار چینل دوسرا جاری ہوا بلکہ ان کے قابل زمانت وارنٹ گریفتاری بھی جاری ہوئے ایشیوں کے بعد بار بار کی طلبی کے باوجود امران خان صاحب الیکشن کمیشن پیش ہونے سے گریز کرتے رہے اور مختلف فورمز پر خاص طور پر مختلف میڈیا ٹاکس میں الیکشن کمیشن تنقید ان کی مسلسل جاری رہی اس صورت حال میں امران خان صاحب پر سیاسی تنقید بھی ہوتی رہی کہ وہ اداروں کو برا وجہ حدف تنقید بنا رہے ہیں اور ان اداروں کے خلاف نازیبہ یا نامناسب زبان استعمال کر رہے ہیں بارہ اکتوبر کو برا آخر بار بار کی طلبیوں کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے امران خان صاحب کے ناقابل زمانت وارنٹ گریفتاری پیش کیے جس کے بعد امران خان صاحب کے وکیل بابر آوان اور امران خان صاحب پوری پاکستان طریقہ انصاف کا موقف یہ رہا کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی رہنما کے خلاف ناقابل زمانت وارنٹ گریفتاری پیش کرے لیکن اپنے اس موقف کے حق میں پیپلز ریپرزنٹیشن ایکٹ کی کلاؤس نمبر ون زیرو تھری اس کا حق کی کلاؤس آپ کے سامنے سکرین پر چلے گی بہرحال معاملہ کافی طول پکڑتا چلا گیا طویل عرصے تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے چونکہ معاملہ فورن فنڈنگ کا تھا پارٹی کی فورن فنڈنگ کا کیس تھا جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ایک بانی رہنما اکبر ایس بابر الیکشن کمیشن میں لے کے گئے تھے لیکن وہ معاملہ خراب ہو گیا اور وہ معاملہ ایک نیا موڑ ایک نیا رخ اختیار کر گیا اور بات پہنچ گئی عمران خان صاحب کی توہین عدالت تک آخر کار گزشتہ دو ہفتے پہلے پاکستان طریقہ انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اداروں کا احترام کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے عمران خان صاحب پیش ہوں گے اور اسی سلسلے کی آہم ڈیولپنٹ ہوئی جب عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کے سامنے نہ صرف پیش ہوئے بلکہ انہوں نے اپنی دونوں تقاریر انہوں نے کی تھی اور ستمبر میں جو انہوں نے کراچی میں کی تھی ان دونوں پر معافی بھی مانگی جو پہلا معافی نامہ عمران خان صاحب نے تحریری داخل کروایا تقریر کے مطابق قبول کر لیا لیکن ستمبر کی تقریر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق بہت غیر مناسب تھی اور جب بات اس پوائنٹ آف ڈسکشن پر آئی تو اکبر ایس بابر کے وکیر انہوں نے تقریر کا مطن بھی پڑھنا شروع کر دیا جس پر بابر آبان صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ میں اڈیال اجیل چلا جاؤں گا لیکن احمد حسن صاحب کو یہ تقریر نہیں پڑھنے دوں گا یہاں پر آپ کو یاد دل باتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جنوری میں اور پھر اس کے بعد ستمبر میں کراچی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف آخر ایسا کیا کہا ان کے ناقابل سمانت وارنٹ گریفتالی تک پہنچ گئے دنیا کی تاریخ میں کبھی آپ الیکشن کمیشن کنٹیمٹ میں کسی کو پر وارنٹ کر دے دنیا کی میں چیلنج کرتا ہوں ایک آدمی بتا دے دنیا کی تاریخ میں ڈیموکرائٹک ہسٹری میں یہ الیکشن کمیشن نواز شریف اور آصف زداری کیا ہے یہ پاکستان الیکشن کمیشن نہیں ہے عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا الیکشن کمیشن کے بارے میں وہ تو آپ نے سن لیا لیکن آج محبات عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے مطالق دوبارہ کیا کہا وہ بھی آپ کو سنوائیں گے لیکن اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج خود روز ٹرم پر آ کر معافی مانگی اور یہ بھی کہا کہ ان کی تقریر ان کے بیانات کا مقصد الیکشن کمیشن آف پاکستان پر تنقید نہیں تھا بلکہ وہ ملک میں انتخابی سسٹم کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے ان کے بیانات کا مقصد یہ تھا یہ بہت خوش آئند ہے کہ آخر کار عمران خان صاحب چونکہ جمہوریت ہے اور جمہوریت میں جمہوری حکمرانوں کو جمہوری سیاستدانوں کو جمہوری اداروں کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے اگر وہ غلطی پر ہیں اور عمران خان صاحب نے ایک اچھی اچھی مثال قائم کی ہے کہ آج انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے خود کو سرنڈر کیا ہے معافی مانگی ہے چاہیے تاخیر سے ہوا ہے لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے ایک اچھی مثال قائم کی ہے یہ مثال الیکشن کمیشن میں قائم کرنے کے بعد عمران خان صاحب جب دفتر سے باہر نکلے الیکشن کمیشن میں قائم کرنے کے بعد وہ بھی سنیے گا اگر میری تنقید الیکشن کمیشن کے خلاف وہ کبھی بھی نہ کسی پرسنل تھی کسی کے خلاف اور نہ ان کو پابلک دکھانے کے لیے تھی ساری میری تنقید کا مقصد صرف ایک تھا کہ ہمارے ملکی الیکشن کمیشن کریڈبل ہو ہمارے ملکی الیکشن کمیشن فری این فیر الیکشن کروائے کمیشن سے معافی مانکے جب باہر نکلے تو انہوں نے پھر اپنی اس بات کو دہر آیا کہ ان کی الیکشن پر تنقید کا مقصد ادارے کے خلاف نہیں تھا بلکہ وہ ملک میں انتخابی سسٹم کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں آج کی اس سٹوری کے بعد آج کی اس تیولپنٹ کے بعد دو بڑے سوالات چنم لیتے ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اداروں کا احترام کیچا ہے بہت خوش آئند ہے لیکن کیا اداروں پر اعتماد بھی ہوگا اب آئندہ عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو کیا یہ توقع کی جائے کہ آئندہ الیکشن کمیشن کے بارے میں کوئی غیر مناسب بات کوئی غیر مناسب تقریر نہیں کی جائے گی اور دوہزار اٹھارہ کا الیکشن کیا اس پر بھی کسی قسم کے تحفظات دوہزار تیرہ میں ہوا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی طرف سے نہیں کیا جائے گا یہ وہ بڑے سوالات ہیں جن کو آج ہم پرگرام میں اٹھائیں گے اور اس کے لیے مجھے پرگرام میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکز رانوما مرکز ترجمان ہیں سیکرٹری انفرمیشن ہیں شفقت نحمود صاحب السلام علیکم شفقت نحمود صاحب بہت شکریہ آپ پرگرام کے لیے وقت دینے کے بڑا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج ثابت کیا ہے کہ انہیں احترام تو ہے اداروں کا الیکشن کمیشن کے سامنے وہ پیش ہوئے ہیں چاہے وہ ایک لمبی تاخیر کے بعد پیش ہوئے ہیں لیکن انہیں ثابت کیا اور مثال بھی قائم کیا ہے نواز شریف صاحب کے خلاف بھی مقدمات چل رہے ہیں کہ احترام تو ہے لیکن کیا انہیں اعتماد بھی ہے اداروں پر کیا توقع کی جائے کہ آئندہ الیکشن کمیشن کے بارے میں کوئی تنقید غیر مناسب نہیں کی جائے گی دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ احترام والی بات بالکل درست ہے ہمیں اداروں کا بہت سارا احترام ہے اور اس احترام کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اداریں بہتر کار کرتے ہیں اور خاص طور پر الیکشن کمیشن جس کا کام ایک بہت سارا انتظامی نویت کا ہے کچھ سوڑا جیوڈیشن کام بھی ہے ان کا لیکن زیادہ تر ان کا کام انتظامی نویت کا ہے آپ کو یاد ہے کہ پچھلے الیکشن کے بعد ہر جماعت نے ایسی کوئی جماعت نہیں تھی جس نے نہیں کیا جنہوں نے الیکشن کو کارک الیکشن میں دھاندری ہوئی ہے غلط الیکشن ہوئی ہے برا الیکشن ہوئی ہے اس کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں جتنے الیکشن ہوئے ہیں ان کے بارے میں انگلیوں تو یہ اس لیے الیکشن کمیشن کی جو انتظامی پہلو ہے اس میں بہت ساری گنجائش ہے بہتری کی بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور وہ بہتر کرنے کے لیے ان کی تنقید بھی کرنی پڑتی ہے اور تنقید کرنی چاہیے بھی اور اس میں کوئی یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی تظلیل کرنی ہے یا کسی کی تصحیق کرنی ہے اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ادارے جو ہیں بہتر پروفارم کریں جو آپ کو پتا ہے کہ جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے ایون سپریم کورٹ کے اندر جو ججمنٹس آتی ہیں ان کی یہ باقی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ آئندہ تنقید جاری رہے گی اور ایون دو تقریر کا مطن جیسا بھی ہو جیسا کہ آج بابر آبان صاحب نے فوراں ٹوک بر ایس بابر کے وکیل کو جب وہ تقریر کا کراچی والا مطن پڑھنے لگے تو انہوں نے ٹوک دیا انہوں نے کہا کہ میں اڑیالہ جیل سے رضا ہوں نہیں پڑھوں گا اور نہیں پڑھنے دوں گا تو آپ کی بات سے کیا یہ سمجھا جائے کہ تنقید جاری رہے گی الیکشن کمیشن پر پاکستان پر چاہے ایک طرف امران خان صاحب نے ادارے کے احترام میں اس کے سامنے پیش ہو کہ معافی بھی مانگی ہے لیکن بہرحال تنقید ہر طرح سے جاری رہے گی الیکشن کمیشن پر یا اداروں پر میرا خیال ہے کہ یہ جو بار بار ایک لفظ کی اوپر زور دیا جارا ہے معافی 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 بھی یہ بات نہیں ہے ہم نے یہ کہا کہ ہم رگریٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا خان صاحب نے یہ کہا کہ میرا مقصد کسی صورت میں ایک کنٹمٹ کرنا نہیں تھا میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا لیکن میں یہ ضرور پن پوائنٹ کر رہا تھا کہ یہ خرابیاں کیا ہیں برائیاں کیا ہیں اور پچھلی دفعہ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا جوڈیشن کمیشن کا انتخابات کی اوپر اس میں چتالی ایسے ہیں جس میں الیکشن کمیشن کی کتائی بتائی گئی اور اگر آپ کا خیال ہے کہ آئندہ کو کتائی کلیکشن کمیشن کرتا ہے کسی کام میں تو اس کی نشاندہ ہی نہیں کی جائے گی تو وہ بھی حضرت ہے بلکل کی جائے گی سو فیصل ہی کی جائے گی اس لیے اپنے ادارے ہیں یہ ہمیں عزیز ہیں ہمیں محترم ہیں اور ان اداروں کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بہتر سے بہتر ہوں عمران خان صاحب نے آج خاص طور پر ایک مثال دی اپنے ہمسایہ ملک کی جہا ہے الیکشن کمیشن کی توقیر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس لیے ہے کہ یہ توقیر ارن کی گئی ہے کمائی جاتی ہے اپنی پرفارمنس کے ساتھ تو اس لیے اگر الیکشن کمیشن کی انتظامی معاملات میں کوئی کمی ہوگی تو ضرور ہم اس کی نشاندہ ہی کریں گے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نشاندہ ہی کرنی بند ہو جائے گی اور خاص طور پر کیونکہ یہ انتظامی کمیشن دیکھیں نا الیکشن کرانا جو ہے وہ ایک بہت بڑا انتظامی اس میں پرابلم بھی ہوں گے اس میں باقی چیزیں بھی ہوں گی تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کہ جی اب اس کے بعد کبھی کوئی بات ذکر نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن شکت محمود صاحب آپ نے سمجھتے آپ نے کہا کہ فورمز پر بات ہونی چاہیے آپ نے سمجھتے کہ اس طرح کی جو تنقید ہوتی ہے یا اس طرح کی تنقید ہونی چاہیے وہ ایک مناسب فورم پارلمنٹ ہے اس کے لیے پارلمنٹ میں ان چیزوں پر بات ہونی چاہیے کہ انتخابی عمل میں یا انتخابی استحاد میں کیا کیا رکاوٹے ہیں اور اس کے لیے ظاہر انتخابی استحاد کی کمیٹی بھی قائم ہے اب پارلمنٹ میں عمران خان صاحب کی جو حاضری ہے وہ بہت کم تعداد میں ہے ایک طرف وہ الیکشن کمیشن کا احترام تو کرتے ہیں وہاں پیش ہوا ہیں چاہے تاخیر کے ساتھ لیکن اس طرح وہ پارلمنٹ میں بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے بہت تاخیر کے ساتھ وہ پیش ہوتے ہیں بہت کم حاضریہ ہیں ان کی وہاں پر پاکستان طریقہ انصاف ایک لمبا عرصہ پارلمنٹ سے باہر رہی تو آپ نے سمجھتے کہ جو مناسب فورم ہے وہاں پر تنقید کرنے کے بجائے پاکستان طریقہ انصاف سڑکوں پر تنقید کرتی ہے جس کے بعد اس طرح کی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پہلی تو بات یہ ہے یہ ہے کہ جبوریت میں میڈیا بھی ایک چیز ہوتی ہے شاید لوگوں کو اس کی علم نہیں ابھی تک ہوا لیکن آپ کو میں دوبارہ اس کو یاد دہانی کراتا ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ عوام سے کمیونیکیٹ کرنے کا ایک طریقہ وہ بھی ایک فورم ہے جب ہم میڈیا میں بات کرتے ہیں تو وہ ایک فورم ہے جس کو عوام تک بات پہنچانے کے لیے کرتے ہیں دوسری میں آپ کی تصحیح کر دوں ہم کو تقریباً چھیک ماں ہم نے بائیکارٹ کیا تھا دو سال نہیں کیا تھا یہ بھی سٹیٹسٹک استعمال کیا وہ درست نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا فورم بھی استعمال ہوگا اور استعمال کیا اور کرکردگی کے بارے میں آپ نے کیسے یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ کرکردگی کا درست نہیں ہے یہ کہاں سے آپ نے سیکھا یا کہاں سے دیکھا آپ نے یا کون سا پیمانہ آپ نے استعمال کیا یہ کہنے کے لیے ہماری بہت اچھی کرکردگی ہے پارلیمنٹ میں ہم ہر چیز میں برچڑ کے حصہ لیتے ہیں اور ہر چیز کے اندارے بہت ساری لیجسلیشن میں ہم نے بے پناہ کام کیا اور ہم کے در بھی بے پناہ کام کیا تو اس لیے ٹھیک ہے یہ بھی فورم ہے وہ بھی فورم ہے اور دارے جو ہیں ان کے اندر کوئی کمزوری آنگی تو ان کی ضرور بہت شکریہ شفکرد محمود پاکستان دریکن صاحب کے مرکزی ترجمان ہم سے بات کر رہے تھے پرگرام میں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے باتے ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے آج کی سب سے بڑی خبر کے حوالے سے کہ نواز شریف صاحب کے وارنگ گرفتاری جانتے ہیں جی welcome back after the break اور اب پرگرام میں بات کریں گے این اے چار کے مارکے کے حوالے سے جس میں تحریک انصاف کامیاب ہو گئی ہے این اے چار کا مارکہ جس کو پاکستان طریقہ انصاف کی سیاسی ساکھ کے لیے ایک بہت اہم مارکہ قرار دیا جا رہا تھا اس میں آخر کار پاکستان طریقہ انصاف کامیاب ہو گئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ناراض رہنما گلزار خان کی وفات کے بعد یہ نشست جس کے بعد اس نشست پر عرباب آمر ایوب جو کہ سابق ناسیم ہیں انہیں پاکستان طریقہ انصاف نے ٹکٹ دیا لیکن اس دفعہ کے زمنی انتخاب میں پاکستان طریقہ انصاف کے مقابلے میں ناصف نون لیگ نے ایک بڑا محاس تیار کیا قومی وطن پارٹی کے ساتھ ملکہ جی جو آئی فے کے ساتھ ملکہ بلکہ عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کافی جان لگا دے اس مارکے کو حاصل کرنے میں اب تک کی جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اب تک کی جو نتائج سامنے آ رہے ہیں تابق پاکستان طریقہ انصاف اس نشست کو جیتنے میں کامیاب ہو چکی ہے عرباب آمیر عیوب صاحب جو ہیں وہ اس وقت تیس ہزار سے زائد ووٹ لے چکے ہیں جبکہ دو ہزار تیرہ میں جب پاکستان طریقہ انصاف نے گلزار خان صاحب نے یہاں سے نشید تو جنرل الیکشنز میں پچپن ہزار سے زیادہ ووٹ پاکستان طریقہ انصاف نے حاصل کیے تھے ووٹس کا تناسب اگر دیکھ رہے ہیں تو پاکستان طریقہ انصاف کی جتنی کاؤنٹنگ اس وقت تک ووٹ کی ہوئی ہے وہ جنرل الیکشنز کے مقابلے میں کم ہے اگرچہ اس میں زمنی انتخاب کے ٹرن آؤٹ بھی شامل ہے کہ زمنی انتخاب کا ٹرن آؤٹ جنرل الیکشنز کے ٹرن آؤٹ سے کم ہوتا ہے لیکن بارال جو نون لیگ ہے وہ دو ہزار تیرہ کے الیکشنز میں بھی نمبر ٹو پوزیشن پر تھی اور زمنی انتخاب میں بھی اس نے اپنے پوزیشن ریٹین کی ہے اور تیسے نمبر پر اس وقت عوامی نیشنل پارٹی سامنے آ رہی ہے چھے سیاسی جوادوں کے امیدوار اور آٹھ احضات امیدوار اس مقابلے میں شامل تھے اور اس طرح چودہ بڑے امیدوار تھے جو کہ مارکے میں لڑ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے گزار خان صاحب کافی ناراض تھے اس حلقے میں یہاں تک کہ جو یو سی چھپن کا علاقہ ہے جو کہ اہم علاقہ ہے اس حلقے کا ان کے لوگوں نے اس زمنی الیکشن کا بائیکارٹ کرنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے حلقے میں کوئی کام نہیں کروائے جس طرح کا مقابلہ نون لیگ ایک اتحاد کے ساتھ اور عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا کرنے جا رہے تھے اس کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کے قریب قریب پاکستان تحریک انصاف کی سوائے حکومت نے بہت سے منصوبوں کا بھی اعلان کیا جس میں بس ٹرانسپورٹ کا منصوبہ بھی شامل تھا جو کہ چمکنی کے علاقے سے گزرتا ہے چمکنی کے علاقے سے جو کہ اس حلقے کا ایک اہم علاقہ بھی ہے اسے بھی وزیر اعلیٰ خیبہ پختنخواہ نے ایناؤنس کر دیا مسجدوں میں سولر سسٹم اگر زمنی الیکشن میں جاری ہوتی ہے تو وہ ان ٹیککس کو ضرور ایڈاپٹ کرتی ہے پنجاب میں اس پہ تنقید کی جاتی ہے اگر پنجاب حکومت زمنی انتخابات میں اس طرح کی سیاسی ٹیکٹکس یوز کرتی ہے تو پاکستان طرح سے تنقید ہوتی ہے لیکن جب خیبہ پختنخواہ میں ایک بڑا مارکہ پاکستان طریقہ انصاف کوس کا سامنا کرنا پڑا تو انہی ٹیکٹکس کو وہاں پر بھی یوز کیا گیا البتہ اتنا ضرور ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے پاکستان طریقہ انصاف نے خیبہ پختنخواہ میں ثابت کر دیا ہے کہ وہ ابھی بھی وہاں پہ سٹرانگ فوٹنگ رکھتی ہے اور اٹھارہ کے الیکشن میں اس دینا آسان کام نہیں ہوگا اور اگر دیگر جماعتیں شکست دینا چاہتی ہیں تو اس کے لیے اتحاد میں کچھ ردو بدل کرنے پڑیں گے اور کچھ نئے ٹیکٹکس اپنانے پڑیں گے اسی حوالے سے بات کریں گے پاکستان طریقہ انصاف کے پاکستان مسلم نون کے پیپلز پارٹی کے اور این پی کے تمام امیدوار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پہلے ذرا بات کریں گے پیشاور میں آج نیوز کی بیرو چیف فرزانہ صاحبہ سے اسلام علیکم فرزانہ صاحبہ اور آپ تمام دن کوریج بھی کرتی رہی ہیں اور آپ خیبہ پختم خواہ کی جو سیاسی اونچ نیچ ہے اس سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں کیسا رہا آج ٹرن آؤٹ کس طرح کا ماحول رہا آج اور پاکستان طریقہ انصاف یہ جیت تاکہ الیکشنز کے لیے کیا پیغام دے رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کو بھی اور اس کے سیاسی مخالفین کو بھی آپ نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا کہ وہ جو اشارہ ملتا ہے تو واقعی غریدہ سارے اشارے ملے ہیں اور جس میں یہ صرف یہ نہیں کہ تحریک انصاف نے بہت سارے ٹیکٹیس آزما کے اپنے آپ کو جتوا لیا بلکہ کسی اور کا ہاتھ بھی ان کے سر پہ ہے یہ بھی آج بہت حد تک واضح ہو گیا کیونکہ ہم آج صبح سے لے کر شام تک بلکہ ابھی کچھ دیر پہلے تک اگر میں کہوں کہ جب تحریک انصاف کی جیت کو سیلبریٹ کیا جا رہا تھا اور ہوای فائرنگ کی جا رہی تھی اس وقت تک ہم وہاں موجود میں نے دیکھا تو وہ یقیمن کوئی اچھا تجربہ نہیں تھا اور میں بالکل نہیں کہہ سکتی کہ یہ ایک فیر الیکشن ہوا ہے یا فری الیکشن ہوا ہے ایک تو یہ بات دوسری بات بیسیم یہاں پر میں آپ پر رکھوں گی آپ ایسا کیوں سمجھ رہی ہیں کہ فیر الیکشن نہیں ہوا آخر ایسا کیا ہوا کیونکہ فوج کے میرانے میں بہت سی جگہوں پر حساس پولنگ سیشن پر تو پولیس اور فوج پی تینات تھی دیکھیں پولیس اور فوج کے معاملات نہیں ہیں ان کا کام ہوتا ہے سیکیورٹی کے معاملات کو بہتر کرنا جو انہوں نے رکھا اور وہاں پہ کوئی ایسا بڑا واقعہ نہ ہونے پائے جیسے کہ ہم نے مختلف وقت پہ دیکھا مختلف جگہوں پر کہ جب نون لیگ اور تحریک انصاف کے لوگ عاملے سامنے آگئے اور نوبت ہاتھ اپ آئی اور کافی مسائل بننے لگ گئے تھے تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ کوئی فائرنگ نہیں ہوئی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس سے کہ مسائل قیادہ ہوتے یا عام نومان کی صورتحال اس لیے اس وقت تک تو جن کا جو کام تھا وہ انہوں نے بہت بہتر طریقے سے کیا لیکن میں فری اینڈ فیئر الیکشن ایک لیے کہہ رہی ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن تب ہوتا ہے جب کسی مبصر کو اس کا جائزہ لینے دیا جائے جب جنرلیسٹوں کو اس کو بوچ کرنے دیا جائے جب ان کو وہ دیکھنے دیا جائے اندر ہو رہا ہے بیلٹ پیپرز بھرے جا رہے ہیں بیلٹ باکسز میں ڈالے جا رہے ہیں یا لوگ اندر جو جا رہے ہیں کیا ان کو جانے دیا جا رہا ہے اور وہ جب اندر جاتے ہیں تو پھر کیا ہو رہا ہے وہاں پہ تو ایک تو یہ ہے کہ میڈیا پر بہت سخت پابندی تھی ہمیں کہیں کچھ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا ہم بالکل نہیں دیکھ سکے کیا ہوا اور آخر میں کیا ہوا ایون کے بہت ساری جگہوں پر تو جب باکسز کھولے گئے میڈیا الاؤڈ نہیں تھا باکسز بند ہوئے میڈیا الاؤڈ نہیں تھا لوگ میں نے دیکھے بہت ساری خواتین خصوصاً آپ ماشو گوگر کے علاقے میں دیکھیں بڑا بیر کے علاقے میں دیکھیں مطنی کے علاقے میں دیکھیں خواتین کی لائن لگی ہوئی تھے مجمع کھڑے ہوئے تھے ایسے علاقوں میں جہاں پہ خواتین گھروں سے نہیں نکلتی لیکن انہیں ووٹ نہیں پول کرنے دیا گیا تو میں یہ سمجھتی ہوں اور یہ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ صبح صبح جو سب سے پہلی شکایت مجھے ملی میں وہاں پہ خواتین کے ایک اس سے موجود تھی سب سے پہلی شکایت جو تھی وہ تحریک انصاف نے خود کی لیکن آج سب پھر اس کے بعد اے این پی آگئی پھر مطلع لیگ آگئی پھر اس کے بعد لیکن فرزانہ اگر ووٹنگ کا جائے اگر جو حاصل کرتا ووٹس ہیں ان کا ٹرنڈ دیکھا جائے تو پاکستان طریقہ انصاف نے انہیں پولنگ سٹیشنز میں ہلکے کے انہیں علاقوں میں اپنے ووٹ ریٹین کیے ہیں جہاں دوہزار تیرہ میں بھی اس نے ریٹین کیے تھے اور نون لیگ نے بھی کمو بیش اتنے ووٹ حاصل کیے جتنے دوہزار تیرہ میں تھے تب بھی سیکنڈ نمبر پہ تھی اب بھی سیکنڈ نمبر پہ ٹریڈ کر رہی ہے اے این پی اس نے بھی اتنے ووٹ حاصل کیے ہیں پیپلز پارٹی کے بھی تو کچھ ایسا انہونا تو نہیں ہوا کچھ ایسا بہت بڑا انیوجول یا انیچرل جم تو نہیں آیا پاکستان طریقہ انصاف کے ووٹ بینک میں جس کی بنیاد پہ کہا گیا ہو کہ کچھ شیڑی لگتا ہے معاملہ دیکھیں جب میں ایک پولنگ سٹیشن کو کور کر کے آئی ہوں سارا دن میرا کچوڑی کی بات کروں یا ازار آباد کی بات کروں یا ارمڑ کی بات کروں اور وہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ جناب یہاں پہ تین ازار سے زیادہ چار سو ووٹ پول ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد جب میں وہاں سے چلی جاؤں اور پھر شام کو واپس آؤں تو پھر مجھے ریزلٹ کچھ اور دیکھیں اور میں ان لوگوں کو دیکھ کے بھی گئی ہوں جو شکایت بھی کر رہے ہیں اور جو بتا بھی رہے ہیں ہمیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے جو بھی مسائل تھے وہ اپنی جگہ لیکن ان ساری صورتحال کے باوجود جو بھی ہوا پہلی تو میری اپنی جو ایک ذاتی رہے اس سے بہت سارے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں تھا فری تو بالکل نہیں تھا کیونکہ لوگوں کو ووٹ پول کرنے نہیں دیا گیا آج میں نے دیکھا کہ بہت ساری تعداد میں لوگ نکلے ہوئے تھے اس میں کچھ زیادہ سپورٹر تھے لیکن ووٹر جو بھی تھے انہوں نے جا کے اپنا ووٹ پول کیا نہ بارحال نہیں کرنے دیا گیا وہ ایک مسئلہ تھا اور جو ایک پابندیاں تھیں وہ بہت زیادہ تھی یہ ایک مسئلہ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بہت اس لحاظ سے ایک ان ساری باتوں کے باوجود ایک خوش آئین قدم کہہ رہی ہوں کہ اس میں ان پارٹیوں کو حصہ لینے دیا گیا جنہیں دو ہزار تیرہ میں حصہ نہیں لینے دیا گیا تھا جنہیں اپنی کمپین نہیں چلانے دیکھ گئی تھی جیسا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور این پی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ این پی نے بہت زبردست کام بیک کیا ہے باوجود اس کے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کے لوگوں کی پرچیاں پھارتے ہوئے دیکھا گیا اور جو وہ شکایتیں کر رہے تھے وہ ان کی اپنی جگہ لیکن جو ہم نے دیکھا وہ اپنی جگہ تو بارحل ہم ان سیاسی پارٹیوں کے تباتوں کو نہیں مانتے کہ ہاں ان جو یہ کہہ رہے ہیں ہنڈر پسند صحیح ہیں لیکن جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے فوزانہ آپ کو فری این فیر الیکشن نہیں لگتا جبکہ اس الیکشن میں تو کیونکہ چار دفعہ یہ سیٹ جیت چکی تھی ریکارڈ وہ بھی اب پورے خیبر پنچنخواہ پر نظر دھڑائے ہوئے ہیں تو کم از کم پاکستان تلے کے ساتھ نے اپنے سیاسی مخالفین کو ایک سخت جواب دیا ہے کہ انہیں مزید محنت کرنی پڑے گی جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے جو بہت حاصل کچھ ہوا تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر اسی طریقے سے اگر 2018 کا الیکشن بھی لڑوایا گیا اور جتوایا گیا اور ووٹ کاٹے گئے جن قوتوں کا آپ نے نام لیا میں نہیں لینا چاہ رہی تھی ان کو اگر لڑوایا گیا اور ووٹ کاٹے گئے اور یہ سارا کچھ ہوا تو یقیناً پھر تو صاحب ظاہر ہے کہ کیا ہونے والا ہے لیکن ہمیں اچھا بات یہ لگی آج کہ کم از کم جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت ایسی سیاسی پارٹیاں جن کو منہ سیاسی روگ دیا گیا تھا جن کو ڈرائیا گیا تھا وہ پھر آئی ہیں اور یقیناً وہ اس آج کے الیکشن سے سبق حاصل کریں گی اور مزید لوگوں میں جائیں گی اور اپنا جو اعتماد ہے اس کو مزید کریں گی جہاں تک آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی تو پاکستان پیپلز پارٹی بہت یہاں پر مشکل حالات میں ہے اس کے لیے مجھے یقیناً ان کو کسی نہ کسی کے ساتھ سہارا لینا پڑے گا کہیں نہ کہیں ان کو اکٹ کرنا پڑے گا اتحاد کرنا پڑے گا تب جا کے کچھ ہو پائے گا کیونکہ ان کے لیے مجھے مشکل ہے لیکن اگر این پی اچھا دوسری اہم بات دیکھیں آپ جماعت اسلامی کو دیکھیں کہ وہ کتنا ڈاؤن چلی گئی ہے حالانکہ وہ حکومت کا حصہ تھی لیکن وہ جو ایک انصر ہے کہ یہ اور یہ نہیں وہ تو کم اس کم لوگوں کے سامنے آ گیا کہ جو عوام سے لوگ اٹھ کے گئے ایک بلکل واضح مقصد ہے نظریہ ہے اس کو لوگ آ رہے ہیں واپس آئیں گے تو آئیں گے نہیں آئیں گے تو نہیں آئیں گے لیکن لوگوں کو محنت بہت زیادہ کرنی پڑے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونکہ کا ہلیکشن صرف کارکردگی کی بنیاد پر نہیں ہوتا محبتوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا یہ سرحد پار اور یہاں کے موروزی ہوتا ہے تو ہمیں دوزار اٹھارہ میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سرحد پار کیا ہو رہا ہے دینال اکوامی سیاست کس روح پر جاری ہے ادھر کن کو ہونا چاہیے جو مددگیات ثابت ہوں گے آگے کے حالات بہت بہت شکریہ بلکل بہت امپورٹن بات کر رہی دی فرزانہ بہت بہت شکریہ ہمیں ایک ڈی تجزیہ وہاں سے دی رہی تھی یہ تھا آج کا پرگام دیکھنے کا بہت شکریہ آگے کے ساتھ امپورٹن بات کر رہی دی آگے کے ساتھ امپورٹن بات کر رہی دی آگے کے ساتھ امپورٹن بات کر رہی دی موسیقی